اسلام علیکم مریم نواز صاحبہ نے لندن جانے سے پہلے اپنے انکلز کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ایک مذاق بھی بنا کہ جیسے رانا سناولہ صاحب سو رہے تھے اور ان کو جگایا اور کہا کہ رانا صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہی عمران خان کو گرفتار کریں ان کو اٹاسک دے کر گئی تھی وہ لیکن رانا صاحب اب تک تو گرفتار نہیں کر سکے بہت سی وجوہات اس کی بتاتے ہیں جی زمانت ہے یہ ہے وہ ہے لیکن رانا سناولہ صاحب کے لیے جناب عمران خان نے ٹکر کا بندہ اتار دیا ہے اور میں نے اس حوالے سے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ہو رہا ہے سابق گمنات پنجاب عمر صرف راز چیمہ جو ہی انہوں نے منصب سمحالا ہے مشرع داخلہ کا یعنی ادھر رانا سناولہ وزیر داخلہ ہے سینٹر میں اور یہاں پر پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں داخلہ کی مور آگئے ہے عمر صرف راز چیمہ کے پاس پہلا کام پہلا اعلان پہلا ٹاس پہلا حکم جو آئی جی کو دیا ہے آئی جی پنجاب کو عمر صرف راز چیمہ نے وہ ہے رانا سناولہ کی گرفتاری کا اور انہوں نے کہا آئی جی ہر صورت رانا سناولہ کو گرفتار کیا جائے اب اس کے لیے میکمینٹی کرپشن کا ایک بڑا مضبوط کیس بھی ہے جس میں وہ رانا سناولہ صاحب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے بطور رشوت دو پلوٹ لیے اور غالباً وہ کوئی دس دس لاکھ کا یا نونو لاکھ کا پلوٹ دس دس کنال کا نونو لاکھ کا پلوٹ انہوں نے وہ لیا اور اس کو اس سوسائیٹی کو انہوں نے وہ لائسنس وغیرہ سارا کچھ دلوایا تھا جب ان کو بلایا گیا وہاں تو اس وقت تو خیر لائسنس بھی نہیں تھا اس سوسائیٹی کے پاس جب وہ بن گئی تھی تو وہ سارا کیس ہے جالسازی فراد اور رشوت وغیرہ سب کا اب رانا سناولہ صاحب پہلے چھپتے پھرے جب بیک میں انٹی کرپشن اور پولیس گئی اور اسلامت پولیس نے تعاون نہیں کیا اب فیلحال رانا سناولہ صاحب نے ہائے کورٹ سے یہ ریلیف لیا کہ جی ان کو گرفتار نہ کیا جائے انٹی کرپشن نے بلا لیا اب دیکھتے ہیں انٹی کرپشن کا کیس کتا مضبوط ہے یہ چیزیں آگے آ کر سامنے آ جائیں گی ایک اور کام جو رانا سناولہ صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیلیویزن پر حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کو باولا کتہ بلایا کہ جی یہ شخص تو باولے کتے کی طرح ہو گیا اور اس کا وہی علاج کرنا ہے جو باولے کتے کا کرتے ہیں یعنی وہ عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں صرف یہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم الٹا لٹکائیں گے عمران خان کو اس کو گرفتار کریں گے الٹا لٹکائیں گے اب جب یہ لینگویج گئی ہے اب ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جلسہ دکھاؤ ان کی تقریر دکھاؤ تو فورا نوٹس آ جاتا ہے پیمرا کا کہ جی آپ نے یہ ڈیلے میکنزم کیوں نہیں رکھا دیر سے دکھانی تھی کوئی لفظہ ایسا چلا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جرمان نے اور یہ اب جب یہ حامد میر صاحبی سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ یعنی ایک گالی دے رہے ہیں اور باولا کتا کہنا جی اس کا وہی لاج کریں گے جو اس طرح کے پاگل کتے کا کیا جاتا ہے تو اب نہ وہاں کوئی ڈیلنگ میکنزم تھا نہ حمد میر صاحب نے ٹوکا تو اب تحریک انصاف کی طرف سے پیمرا کو خط لکھا گیا کہ یہ سب کیا ہے تو ادھر بھی جایا جا رہا ہے جہاں تک رانہ صلی اللہ کی بات ہے اب یہ بلی چوہے کا کھیل بن گیا ہے اور عمر صلی اللہ صاحب نہ صرف یہ کہ جی وہ بلکل ٹارگٹ کر چکے ہیں رانہ صلی اللہ عمر صرف راز چیما کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی حق ہے کسی کا بھی احتجاج کرنے کا لکھا ہوا ہے کہ آئین میں کہ جی اسمبلی کا حق ہے کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں احتجاج بھی کر سکتے ہیں تو اب عمر صرف راز چیما نے کہا ہے کہ جس نے بھی راستہ رکنے کی کوشش کی لانگ مارچ کا اور اس طرح کوئی تشدد ویرا کیا تو ہم وہ پچیس مہین ہی ہونے دیں گے بلکہ جس طرح ان کے خلاف کا روائی ہوئی ہے وہ ہم کر کے دکھائیں گے اب آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ عمر صرف راز چیما صاحب بڑے آرام سے یعنی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے میڈیا کو جو بات بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کا کیا پلان ہے لانگ مارچ کے حالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ جناب رانہ سناولہ نے کس طرح گئے ہیں ہائی کورٹ اور ایک دفعہ پھر ہائی کورٹ سے انہوں نے ریلیف آسل کیا ہے لیکن یہ کیس تو اب چلے گا اور جو اب تک مجھے نظر آ رہا ہے جو میری بات ہو رہی ہے یہ مہکم انٹی کرپشن نے بلکل اس طرح نہیں کہ جی بغیر سوچے سمجھے کیس بنا دیا ہے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے تو اب آگے جب ابھی بلائی گیا ہے سارا انٹی کرپشن کے لوگوں کو بھی اور اس میں تمام ڈاکومنٹس وغیرہ بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لے کر آئیں اب یہ لہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ نے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ کے ورنگ گرفتاری مطل کیے ہیں راول پنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے ورنگ گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کی عدالت مہکم انٹی کرپشن کو ورنگ گرفتاری پر ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور انٹی کرپشن کی تفتیشی ٹیم کو نوٹس جاری کر کے کیس کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہائی کورٹ نے مہکم انٹی کرپشن کو وزر داخلی گرفتاری اور اس حوالے سے چھاپا مارنے سے بھی روکتے ہوئے پیر سترہ اکتوبر کو مہکم انٹی کرپشن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا اب یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ انٹی کرپشن کا کیس کتا مضبوط ہے بظاہر تو بہت نظر آتا ہے کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں اور جو وزرالہ کے مشیر ہیں برائنس دادے کرپشن ان کا بھی یہ کہنا ہے بول نیوز پر ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے بھی کہا تھا تو مصدقہ باسی صاحب انہوں نے بھی یہ کہا تھا سارا کیس سمجھایا تھا اب وزر داخلہ رانہ سناؤلہ پر کلر کہار میں نجی سوسائیٹی کے مالک سے رشوت میں دو پلوٹ لینے اور غیر قانونی سوسائیٹی کے ریجٹریشن کا الزام ہے رانہ سناؤلہ اس وقت وزر قانون تھے اس کیس میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے انٹی کرپشن ہیڈکوارٹرز طلب کیا گیا تھا اور پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کیا گئے تھے ناقابل زمانت اور پھر وہاں بھی عدالت نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اچھا اب اور بہت سی سوالیں سے خبریں ہیں کہ اس طرح سے یہ میکمنٹی کرپشن بھی جاتا رہا اور وہ ادھر ادھر ہوتے رہے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ عمر صرفراس چیما صاحب نے جو باتیں کی ہیں میڈیا سے لانگ مارچ رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گے یعنی رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں جی جو لانگ مارچ کرے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے عمر صرفراس چیما کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے خلاف یعنی لانگ مارچ میں جو رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تو یہ دونوں اب آمنے سامنے آ چکے ہیں ٹکر کے لوگ ہیں جب یہ گورنر پنجاب تھے اس وقت اگر نوٹ کریں تو پوری نون لیک کو پی ڈی ایم کو انہوں نے تگینی کا ناچ نچا دیا تھا اچھا جی اور صرف ایک دن پہلے یہ لگے تھے اور یہ سارا جو کارروائی ہوئی رجیم چینج اور یہ سب کچھ اور اس کے بعد یعنی ہلا کے رکھ دیا تھے انہوں نے اور پھر ایک طرح سے یہ صحیح ثابت ہوئے کیونکہ حمزہ شہباز پھر وزیرالہ نہیں بن سکے بنے اترے پھر بنے پھر اتر ہی گئے اور آج تک وہ خواہشی لیے ہوئے ہیں ابھی بھی مریم صاحبہ کہتی ہم آئیں گے تو پنجاب حکومت گرائیں گے وہ یہی چکر چالا اور کہا جا رہا ہے علیم خان صاحب کو بڑا ٹاسک دے دیا خیر مشرد داخلہ پنجاب عمر صرف راز چیوہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کا روائی کریں گے انہوں نے کہا جی کہ جو عدہ مجھے ملا ہے یہ بہت مشرد ٹاسک ہے وفاقی حکومت گرمہ گرمی کا محول بنا رہی ہے گزرشتہ دو ماہ میں پنجاب حکومت نے بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ہم کوئی بڑھ کے مار رہے ہیں نہ ہی کوئی انتقامی کا روائی کر رہے ہیں یہی فرق ہے وفاقی اور پنجاب حکومت میں موجودہ کرپ ٹولہ عمران خان سے خوفزدہ ہے اور روز صبح شام میرے لیڈر کے خلاف بیانات دیتے ہیں لانگ مارچ سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف نے ایک پر امن احتجاج کی کال دی ہوئی ہے ہمارا کام عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے پر امن احتجاج کرنے والوں کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے اور ملکی عوام اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے آئینی حق میں رکاوٹ ڈالنا اور تشدد کرنا کسی صورت بھی قبول نہیں ہے جو ریاستی مشنی قانون کو ہاتھ میں لے کر کارروائی کریں گے تو ان کے خلاف بطور صوبائی حکومت ہم اپنا کردار ادا کریں گے جیسا ہم نے پچیس مہیں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہے اب یہ بھی اس سے بھی مختلف ہے جو آشن ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی مارچ کو فسلٹیٹ نہیں کریں گے پجاب حقوق بنت اس میں کچھ نہیں کریں گے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی لانگ مارچ روکنی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے آپ دیکھیں کتنا فرق ہے پھر ایف آئی اے سے مطلق پوچھے کے سوال کے جواب میں عمر صرف راستیمہ کا کہنا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی دارے نے جب بھی کوئی کارروائی کرنا ہو تو سب سے پہلے صوبائی حکومت اور لوکل پولیس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اگر کارروائی کرے گا تو پنجاب میں اس کا مطلب ہے ان کو پنجاب حکومت سے پوچھنا پڑے گا اور اس اطلاع کے بعد اجازت لے کر کوئی کارروائی کرنا ہوتی ہے ایف آئی اے کے ساتھ قانون کے مطابق چلیں گے اور ہینڈل کریں گے تو یہ جناب جواب ہے عمر صرف راستیمہ کا عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے تازہ خبر یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اسی مہینے میں لونگ مارچ کی کال دوں گا اسی مہینے میں تو یہ معاملہ کسی بھی طرح سے اکتوبر سے آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور پھر وزیر داخلہ این وقت پر جسرا عمران خان نے این وقت پر چودری سرور کو گورنری سے ہٹا کر عمر صرف راست چیما کو لے کر آئے تھے اب این وقت پر لونگ مارچ سے پہلے وہ عمر صرف راست چیما کو ایک دفعہ پھر پنجاب میں لے آئے ہیں تو اب یہ ٹکر کا آدمی لے کر آئے ہیں رانہ صلی اللہ کے مقابلے میں دیکھی آگے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ٹاسک بنا لیا ہوا ہے کہ اس کو رانہ صلی اللہ کو گرفتار کر کے چھوڑنا ہے اور اب تو رانہ صلی اللہ صاحب روز کوئی نہ کوئی بھل جڑی چھوڑتے ہیں کوئی عمران خان کے خلاف کیونکہ ہیں تو وزیر داخلہ لیکن آپ کو دشتگردی کے خلاف امن و مان کے حوالے سے سٹریٹ کرائم چاہے کراچی میں ہے کہیں بھی اور شہر میں کچھ بھی ہے ملک میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان میں کہیں نظر نہیں آئیں گے رانہ صلی اللہ صاحب صرف اور صرف آپ دیکھ لیجئے ٹیلی ویژن پر پریس کانفرنسز میں کابینہ میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی تک انہوں نے امن و مان کے حوالے سے کوئی کام کیا ہو سوائے اس کے کہ جی لانگ مارچ کا ایسے روکنا ہے اسلامباد پولیس کی تنخیان بڑھاتا کہ وہ روکیں کنٹینر لگا دو عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کو یہ کرنا ہے عمران خلوٹل لگانا ہے فلان ہے فلان کچھ اور کام نہیں اب تک آپ سوچئے کہ عمران خان نے ابھی تک کال نہیں دی اور یہ کنٹینر لاکرون اسلامباد کو تو کنٹینر سٹی بنا دیا ہے ہمارے کیپیٹر کو دنیا برے میں مزاق بند رہا ہے اکتالیس کروڑ روپے کا اب تک بل بن چکا ہے اب تک اکتالیس کروڑ روپے کا بل اب تک بن گیا ہے ابھی آگے آگے دیکھیں پتہ نہیں کتنا بل بن جائے گا اور یہ کہتے ہیں شلاف زدگان کیجی مدد کیلئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کنٹینرز جائے نا وہ اتنے لے آئے ہیں اکتالیس کروڑ سے آپ سوچئے کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا وہ لانگ مارچ جب کال آئے گی ہوگا تب کی بات ہے آپ نے تو اس سے پہلے ہی دیکھئے کیا کچھ کر دیا ہے خوف اتنا ہے عمران خان کا عدالت گئے ہوئے ہیں کہ جی یہ لانگ مارچ عدالت رکھوائے عدالت رکھوائے اندازہ لگائی آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ